مریم آئی شاہ فیشل پر خوش آمدید آج ہم بات کریں گے نند کے اپیسوڈ نمبر 40 کے پرومو کے بارے میں جیسے کہ آج کے اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے راپی بیمار ہو جاتی ہے اور اس کو جھانگی جو ہے وہ ڈوکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے پھر کس طرح سے جو عمر ہے وہ دوبارہ سے اپنی ماں کے پرس میں سے چوری کرتا ہے اور پھر کس طرح سے گوھر یہ دیکھتے ہیں جب وہ ڈوکٹر کے پاس سے آتے ہیں تو اسے دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور پپا سے گوھو کہ اس نے پرومیس کہا تھا کہ وہ تمہیں گاڑی لے کے دیں گے ریبورٹ پالی تو تم جاؤ اور اسے گوھو مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ اسے دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ راپی کے ساتھ ہے یا اس نے اس کی وجہ سے وہ گھر آیا ہے اگرے اپسوڈ میں ہم نے دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو گوھر ہے وہ راپی کا فون استعمال کر کے ساکیب کو بلاتی ہے اس کو فون کرتی ہے تو وہاں پہ سب کے سامنے ہنگامہ کرتا ہے اس پہ اس کے ساتھ بھی کہتی ہے کہ راپی تم ہم سب کو دھوکہ دے رہی ہو تو گوھر کہتی ہے کہ میں نے ایک بار اگر کسی مرت کے شک دل میں شک پیدا ہو جائے تو وہ پھر عورت کا انجام بہت برا ہوتا ہے یہاں پہ وہ یہ کر رہی ہے اور دوسری طرف اپنے بھائی کا پرواہ کے ساتھ بھی وہ یہی کام کر رہی ہے اس کی جو دوست ہے وہ آگے کہتی ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو جو شازیب ہے وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے تم حسن کو دھوکہ دے رہی ہو حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتی وہاں پہ جو حسن ہوتا ہے وہ بھی اس کو مرواہ کو گھر سے پاہے نکال دیتا ہے اور یہاں پہ راپی گوھر کو کہتی ہے کہ جو تم نے میرے ساتھ پہلے کیا میں تمہیں اب دوبارہ وہ کرنے نہیں دوں گی دیکھیں گے کہ اگلے اپسیوٹ میں کیا ہوگا یا آگے کیا ہوگا یا رابی کے ساتھ وہی سب کچھ ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے یا پھر اس بار کوئی تبدیل ہی آئے گی تو تک تک کے لیے ساتھ جڑے رہے گے اور کمنٹ کے ذریعے میں بتائیے گا کہ آپ کی رہے اس بار میں کیا ہے